نسلی الى رسول القریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نسلی الى رسول القریم نسلی الى رسول القریم نسلی الى رسول القریم نسلی الى رسول القریم ابھی آپ نے سور مجادلہ کی آیت پانچ سے دس کی تلاوہ سمات فرمائی ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے اِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ انزلْنَا آیاتٍ بَيَّنَاتٍ وَلِلْقَافِرِينَ عزابٌ مُحِين آیت پانچ يَوْمَ يَبْسُوهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ وَمَعَمِلُوا آسَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ لَا كُلِّ شَهِيدٍ شَهِيدٍ عَيْجْشِ اَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهِ يَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَوَادِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا يَكُونُوا مِنْ نَجْوَى سَلَاسَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِئُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا عَدْنَا مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْسَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا سُمَّ يُنَبِّئِهُم وَمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَئِينَ الْيَمِ ایت ساتھ ترجمہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ آندھے مو گریں گے جیسے ان سے پہلے لوگ آندھے مو گرے ہم نے صاف صاف آیتیں اتار دی ہیں اور کافروں ہی کے لیے زلت والا عذاب ہے جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا اور ان کے عملوں کی انہیں خبر دے گا اللہ نے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور وہ بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمان و زمین میں سب کو اللہ جانتا ہے تین شخصوں کا وہ مشفرہ نہیں ہوتا مگر اللہ ان میں چوتھا ہوتا ہے اور نہ پانچ کا مگر اس میں چھٹا ہوتا ہے اور نہ اس سے کم کا اور نہ زیادہ کا مگر وہ جہاں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے پھر قیامت کے دن وہ ان کے عملوں کی خبر دے گا بلا شباہ اللہ ہر چیز سے خوب خبردار ہے یہ تھا ترجمہ سور مجادلہ کی آیت پانچ سے ساتھ کا تفصیل آیت پانچ دشمنان دین کے برے انجام کا بیان ہے دشمنان دین و مخالفین شرعمتین کے اور دینی باتوں میں جھگڑنے والوں کے برے انجام کا بیان ہے کہ جس طرح ان سے پہلی قوم زلیل ہوئیں وہی ان نادانوں کا انجام ہوگا ہم نے ساف ساف آیتیں اتار دی ہیں جن کا انکار وہی کر سکتا ہے جو کافر اور فاضر ہو اور بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے حق میں جھگڑنے والا ہو کافروں ہی کے لیے ذلت والا عذاب ہے کیونکہ یہ دنیا میں لمبی لمبی ناکوں والے تھے اور اتباع شریعت میں اپنی توہین سمجھتے تھے اچھے قیامت کے دن سب کی ادھرہ سامنے ہوگا یعنی قیامت کے دن سب اگلے پچھلے اپنی اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور محشر میں جمع کیے جائیں گے لوگوں کو ان کے ایک ایک عمل سے آگاہ کیا جائے گا رتی رتی بھلائی برائی سامنے آ جائے گی انہیں تو یاد بھی نہ تھی مگر اللہ نے ایک ایک بات لکھ رکھی تھی اللہ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں اور نہ وہ کسی بات کو بھولتا ہے آج ساتھ اللہ حاضر و ناظر ہے اللہ کا علم مخلوق کو گھیرے ہوئے ہیں اسے ہر چھوٹے بڑے کی اور اس کے کاموں کی خبر رہتی ہے وہ ان کی ہر اونچی نیچی بات سنتا ہے اور جہاں بھی ہوں انہیں دیکھتا ہے یعنی اللہ لوگوں کی ہر وقت باتیں سن رہا ہوتا ہے اور انہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے پھر اس کے علم کے دائرے کے اندر ہر چیز گھری ہوئی ہے خلوت و جلوت میں رات میں یا دن میں مجلس میں یا گھر میں ہر جگہ اللہ کا علم اس کی رویت اور سماعت کار فرما ہے اللہ کا علم ہر جگہ ہے اللہ دو میں تیسرا تین میں چوتھا چار میں پانچ میں چھٹا ہوتا ہے غرض یہ کہ اللہ کا علم موجود ہوتا ہے ان سے آگاہ رہتا ہے ان کے رات سنتا ہے پھر اس کے فرشتے بھی عمل لکھ رہے ہیں اور ان کی تحریر سے بھی اللہ واقف ہے فرمایا سر طوبہ کی آیت ستاسی میں آیت اٹھتر میں کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ان کے اسرار و سرگوشیوں سے آگاہ ہے اور اللہ تمام غیب کی باتوں سے خوب واقف ہے سورہ زخروف کی آیت اسیم حرمایا کیا ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ان کے راز و سرگوشی نہیں سن رہے ہیں کیوں نہیں ہمارے رسول ان کے پاس لکھ رہے ہیں مئیت سے مراد مئیت علمی ہے یعنی اللہ تو عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ ہے بلا شبہ یہی بات ہے اس پر ہر ایک مومن کا ایمان ہے پھر جس طرح اس کا علم ہر جگہ ہے اسی طرح اس کا سنونا دیکھنا بھی ہے اللہ اپنی تمام مخلوق سے خبردار ہے ان کا اس سے کوئی کام بھی چھپا ہوا نہیں ہے پھر وہ قیامت کے دن ان کے ایک ایک عمل کی اطلاع دے گا کیونکہ اللہ ہر چیز کا عالم ہے علم ترہ الالذین انہو انی نجبہ سمہ یعودون لما نہو انہو ویتغنا جاؤنا بالاسم والعضوان ومعصیت الرسول ویزا جاؤکا حیوکا بمعلم یحیکا بهی اللہ ویقولون فی انفسهم لَوْ لَا يُعْزِبُنَ اللَّهُ مَا نَقُولُ حَزْبُهُمْ جَهَنَّمُ وَيَسْلَوْنَهَا فَبِيْسَلْ حیت آٹھ اللَّهِ فَلْ يَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اے دس ترجمہ کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے روک دیا گیا اور وہ اسی کی طرف لوٹتے ہیں جس سے روک دیے گئے تھے اور گناہ کی زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے رہتے ہیں اور جب آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ کو ایسے لفظوں سے سلام کرتے ہیں کہ اللہ نے ان لفظوں سے سلام کرنے کو نہیں کہا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس پر ہمیں اللہ سزا کیوں نہیں دیتا انہیں جہنم کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے اور جو بدترین ٹھکانہ ہے اے ایمان والو جب تم کانہ پوسی کرو تو گناہ کی زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی کانہ پوسی نہ کرو ہاں نیکی کی اور پریزگاری کی سرگوشی کر سکتے ہو اور اللہ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم جمع کیے جاؤگے بری سرگوشیاں شیطان ہی کی طرف سے ہیں تاکہ ایمان والوں کو صدمہ پہنچے اور اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی ان کا بالوی بیکا نہیں کر سکتا اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے یہ تھا ترجمہ آیت آٹھ سے دس کا تفسیر یہودیوں کی شرارتوں کا بیان آیت آٹھ سرگوشیوں سے یہودیوں کو روپ دیا گیا تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں صلح و صفائی ہو گئی تھی اب ان لوگوں کو یہ شرارت سجی کی جب ان کے پاس سے کوئی صحابی گزرتا تو یہ آپس میں کانہ فوسی کرنے لگتے تاکہ ان کو یہ خیال پیدا ہو کہ کہیں یہ قتل و عیضہ کا مشفرہ تو نہیں کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سادش تو نہیں کر رہے ہیں برزیہ کیے سوچ کر مسلمان ادھر سے گزرتا نہ تھا اور راستہ بدل لیتا تھا اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرگوشی سے منع کر دیا لیکن آپ کی بات نہ مانی اور سرگوشیاں برابر کرتے رہے اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری پھر فرمایا کہ ان کی سرگوشیاں گناہوں پر یا ظلم و زیادتی پر یا رسول کی مخالفت پر ہوتی ہیں گناہ انہی کی ذاتوں کو نفطان پہنچاتا ہے اور زیادتی سے دوسروں کو ضرر پہنچاتا ہے جس میں ایک جس میں سے ایک شعبہ رسول کی نافرمانی اور مخالفت کا بھی ہے جس کے منصوبے باندھے جاتے ہیں اور جس پر ایک دوسرے سے قرار لے لیا جاتا ہے پھر ان کی ایک نئی شرارت بیان کی گئی کہ یہ سلام کے الفاظ بدل کر سلام کرتے ہیں جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی آیت سے تنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے اس سے یہودیوں نے آ کر کہا السام علیک یا آبال قاسم میں نے جواب دیا والیکم السام پھر آپ نے مجھ سے فرمایا ایشہ اللہ کو فہش الفاظ اور سخت بات پسند نہیں ہے میں نے کہا آپ سنتے نہیں انہوں نے السام علیکم کہا ہے فرمایا تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا میں نے بھی جواب میں والیکم کہہ دیا پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاریں ایک روایت میں ہے یہ صدیقہ طرح نے جواب میں فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہماری بدعا قبول ہوگی ان کی نہیں یہودیوں کی خوش فہمی پھر فرمایا یہ اپنی شعرہ سے خوش ہو کر سمجھتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اللہ ہماری بدنیتی کی ضرور سزا دیتا تھا اور اپنے رسول کی طرف سے بدلہ لیے بغیر نہیں رہتا ہے کیونکہ وہ تو نیتوں کو خوب جانتا ہے چونکہ سزا نہیں دی معلوم ہوا کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں پھر فرمایا کیا انہیں آخرت کا عذاب کافی نہیں ہے جہاں ہی جہنم رسید ہوں گے جو بدترین ٹھکانہ ہے آیت نو مومنوں کے اخلاق بلند ہوتے ہیں یعنی مومنوں کے اخلاق بلند ہونے چاہیے وہ بے ایمانوں جیسے کام نہ کریں گناہ ظلم وضیعتی مقالفت اور شیطانی سادشیں کرنا مسلمانوں کی شان نہیں ان کی تو یہ شان ہے کہ نیکی اور پارسائی کے مشفرے کرے اللہ سے جڑتے رہے جس کے پاس انہیں جانا ہے پھر فرمایا کی وہ تمہیں تمہارے سارے عمال و اقوال کی خبر دے دے گا جو اس نے لکھ رکھے ہیں اور ان کا تمہیں پورا پورا بدلہ ملے گا صفان بن محضر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ابن عمر کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا اتنے میں ایک شخص نے سامنے سے آ کر کہا تم نے کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن اللہ کی اس سرگوشی کے بارے میں سنا ہے جو وہ مومن سے کرے گا بولے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ مومن کو قریب بلائے گا اور اس پر لوگوں سے آڑ میں ہو کر اپنا ہاتھ رکھ کر گناہوں کا اقرار کرائے گا فرمایے گا فلا فلا گناہ معلوم ہے جب بہت سے گناہ کا اقرار کرا لے گا اور مومن اپنے دل میں سمجھ جائے گا کہ اب خیر نہیں تو فرمایے گا میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی تھی اور آج بھی معاف کیے دیتا ہوں پھر اسے نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی کافر اور منافقوں کے بارے میں گواہ اعلان کر دیں گے کہ یہی وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تھا محشر والو سن لو ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہے اے دس کانا پوسی شیطانی کام ہیں کانا پوسی جس سے خوام خواہ مومن کو صدمہ پہنچے اور بدگوانی پیدا ہو شیطانی کام ہے یعنی شیطان اس کام کو ان کے لیے خوبصورت اور اچھا کر کے دکھلاتا ہے وہ کانا پوسی اچھی اور نیک بات سمجھ کر کرتے ہیں تاکہ اس سے مسلمانوں کو دکھ پہنچے حالانکہ اللہ کی مرضی کے بغیر انہیں تلور بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا حدیث میں کانا پوسی کی ممانت ہے بشرت یہ کہ اس سے کسی مسلمان کو عیزہ پہنچتی ہو ایک حدیث میں ہے کہ جب تم تین ہو تو دو تیسرے کو چھوڑ کر کانا پوسی نہ کریں کیونکہ اس سے تیسرے کو صدمہ ہوگا ہاں تیسرے سے اجازت لے کر سرگوشی جائز ہے یہ تھا سور مجادلہ کی آیت پانچ سے دس کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سما سرمائی بارک اللہ علی و لکم فرقان کیا نفانہ یاکم ارادت ذکر لکیم